آنے والا ہے جگہ جگہ ماتم کے وہ مناظر دیکھنے کے لئے بھی لوگ جاتے ہیں ماتم دیکھنا ہے ماتم دیکھ اور ماتم کرنے والے ایک صاحب ہیں انہوں نے ہم سے کہا بھی تھا کہ بھرا کیا ہے اس میں غم حسین تو منا رہے ہیں حسین کا غم منانے سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہے ہیں یا ہم کو تکلیف کائک ہوگی آپ سینہ ٹھوکیں گے تو آپ ہی کو ہوگی ہم کو کہاں ہم کو تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ حسین نے کبھی اس بات کا حکم ہی نہیں دیا نہ ہی اہلِ بیعت نے کبھی حکم دیا مجھے یہاں وہ بات یاد آتی ہے ہمارے ماضی قریب کے ایک بڑے عالی و دین ہیں شاہ عمد نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے شیعہ علماء نے کہا تھا کہ مولانا آپ سنی لوگ ہیں ہم شیعہ لوگ ہیں دونوں میں سب برابری ہے سب چیزیں ملتی جلتی ہیں آپ بھی اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں آپ بھی حسن حسین کو چاہتے ہیں وابیوں سے ان کی نہیں جمتی شیعوں کی ہم سے جمتی ہے کیوں کہ سنی بھی اہلِ بیعت کو اپنا امام مانتے ہیں ہم بھی امام حسین کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں انہوں نے کہا آپ کی ہماری سب جمتی ہے ایک ہی چیز نہیں جم رہی ہے شیعہ مولانا نے کہا ہم ماتم کرتے ہیں آپ نہیں ماتم کرتے آؤ آپ بھی ایک بار ماتم کرلو سب ختم ہی ہو جائے گا اختلافی ختم ایک بار آپ ہمارے لئے ماتم کرلو غمِ حسین میں شیعہ سننی سب برابر ہو جائیں گے ہمارے اللہ مانشاہ حمد نورحنی صاحب نے جواب دیا تھا ہاں ہم اس کے لئے بھی راضی ہیں ہم اس کے لئے بھی سارے اتفاقات ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان محبت میں شرط یہ ہے کہ ماتم کریں گے سینہ آپ کا ہوگا ہاتھ ہمارا ہوگا ماتم اس طرح سے کریں گے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ماتم پر دلیل دینے والے بعض لوگوں نے کہا سینہ اویس قرنی رضا تعالیٰ نون ہے سینہ اویس قرنی رضا تعالیٰ نون قرن میں یمن میں جب ان کو خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے جنگ احد میں حضرت اویس نے اپنے دانتوں کو توڑ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے جبکہ دو ہی دانت حضور کے شہید ہوئے تھے اور حضرت اویس قرنی کے متعلق لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے موں کے پورے دانت توڑ لی تو شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت اویس قرنی جب حضور کی محبت میں اپنے دانت توڑ سکتے ہیں تو ہم سینہ کیوں نہیں مار سکتے حسین کے غم میں یہ بہت بڑے بڑی دلیلیں لاتے ہیں اس طرح پہلی چیز تو یہ کہ واقعہ جھوٹا ہے حضرت اویس قرنی کے متعلق ایسا واقعہ جو مشہور ہے اس کی بنیاد ہی نہیں ہے یہ صحیح روایت نہیں ہے اگر مان بھی لیا جائے صحیح روایت تو بھزرگوں نے فرمایا مان بھی لیا جائے صحیح روایت تو دلیل دیکھو کیسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے کیا؟ دانت حضرت اویس قرنی نے کیا کیا؟ حضور کی محبت میں اپنے دانت شہید کیا اور کربلا میں امام حسین کا کیا کٹا تھا؟ گردن کٹا تھا تو ماتم میں بھی کیا کٹنا چاہیے؟ تو یہ صحیح ماتم ہے پھر حضرت اویس قرنی نے دانت کے بدلے دانت اپنے شہید کر لی حسین کے غم میں حقیقی ماتم تو یہ ہے کہ ان کا سر کٹ گیا یہاں بھی سر کٹ جائے تو معاملہ ہی کلیر ہو جائے گا پھر اختلاف ہی نہیں رہے گا عزیزہ نگرہ میں یہ تمام معاملات اس لئے میں نے ارز کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوہ حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوہ کہ شیر حضرت اعلم نظمی میں رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شہید مرتے نہیں ہیں قرآن یہ گواہی دے رہا ہے شہید مرتے نہیں ہیں اور جو نہیں مرا ہے اس کا ماتم کیوں کریں ہم جو مرا نہیں ہے اس کا ماتم کیوں کریں ہم تو حسین آزم کو کہتے ہیں قرآن کی آیتیں ہم کو زندہ بتا رہی ہیں وہ زندوں کے امام ہیں اور الحمدللہ ہم امام حسین ہو علی مرتبہ ہو ان کو اپنی قبروں میں زندہ تسلیم کرتے ہیں اور وہ زندوں کے آقا و امام ہیں مولا ہماری محفلوں کو قبول فرمائے مولا علی شیر خدا رب اللہ تعالیٰ نو کے دربار میں آج جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے رب ذوالجلال علی مرتبہ رب اللہ تعالیٰ نو کے صدقات ہم سب کے گھروں میں عطا فرمائے یا رب ذوالجلال تیرے دربار میں یہ التجاہ ہے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے لی خمسة ان اتری بھیا حر الببائل حاطمہ المصطفى والمرتبہ وابناہما والفاطمہ وصلا اللہ تعالیٰ على خیر خلقه محمد والیه وصحبی اجمعین